کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک سبق یہ پڑھایا ہے کہ ہم اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے اور صحابہ کی محبت کو ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ بات جو امام قرطمی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی سعی بخاری و مسلم کی روایت ہے حضرت براہ ابن عازیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے انسار کا تذکرہ فرمایا تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسار وہ ہیں کہ ان سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا یہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والا ہوگا وہ انسار سے ضرور محبت کرے گا اسے انساری صحابہ سے محبت ہوگی اور اس کے مقابلے میں کہا وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقِ اور ان سے برز رکھنے والا ان کے بارے میں دل میں کھوٹ ناراضگی رکھنے والا وہ منافق ہی ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ کی محبت ایمان اور نفاق کا میعار ہے مومن اور منافق ہونے کی پہچان اور علامت ہے ایک آدمی اپنے ایمان کو پرکھنا چاہے تو جہاں بہت ساری باتوں پر پرکے گا وہاں ایک میعار یہ بھی ہے کہ وہ آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ مجھے انسار سے محبت ہے کہ انسار میں سے کسی کے بارے میں مجھے ناراضگی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کا مسئلہ بتایا صحابہ سے محبت کو اور صحابہ سے ناراضگی کو اور اہل علم نے لکھا کہ اسلام شریعت کی نظر میں جیسے یہی آیتیں تین آیتیں میں نے جو ذکر کی انسار سے زیادہ فضیلت والے تو مہاجرین ہیں انسار سے زیادہ افضلت و مہاجرین ہیں جب انسار سے محبت دین و ایمان ہے تو مہاجرین سے محبت بدرجہ علیہ دین و ایمان ہے اور انسار سے ناراضگی اگر کفر و نفاق ہے تو پھر مہاجرین میں سے کسی سے بھی کوئی ناراضگی یہ کفر و نفاق کی علامت ہے اہل علم اس حدیث کی روشنی یہ بات لکھی کہا کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی دلالت یہ معنی یہ مفہوم یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی صحابی کے بارے میں ناراضگی نہیں رکھ سکتا حرام مسلمان کے لیے کہ کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں اپنے دل میں کسی قسم کا کھوٹ رکھیں اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان سے محبت کریں موسیقی